لیمو پانی کے بے شمار فائدے آپ نے سنے ہوں گے اور اس کے بے شمار فائدے ہیں بھی لیکن لیمو پانی سے ہم شوگر کو ریورس کرنا چاہتے ہیں شوگر سے بجنا چاہتے ہیں یا شوگر کو کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہیں یہ ہم کس طرح کر سکتے ہیں اس کا میں ایک آسان سا ٹوٹ کا آپ کو آج بتاؤں گا جو کہ سائنٹیفک ریسرش کی بنیاد کے اوپر ہے لیکن ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آرہ سے ہمیں ضرور آگاہ کریں کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اپنے دوستوں اور شہداروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تو چلیں بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب یورپین جنرل آف نیوٹریشن نے سن 2021 میں ایک سٹڈی پپلش کی ہے اور سٹڈی کا لنک میں نے نیچے بسکرپشن میں بھی دیا ہوا ہے آپ وہاں پہ سٹڈی بھی چیک کر سکتے ہیں اس سٹڈی کی مطابق انہوں نے لوگوں کو تین حصے میں بانٹا اور ان کو سو گرام بریڈ کی دیئے اب آپ جانتے ہیں کہ بریڈ جو ہے وہ شوگر کے پیشنٹس کے لیے کتنی مزرے صحت کنسیڈر کی جاتی ہے کیونکہ یہ گلیسیمک انڈیکس پہ بہت اوپر آتی ہے اور فوراں آپ کے اندر جا کے بلڈ گلوکوس لیون کو سپائک کرتی ہے تو انہوں نے بریڈ کو سو گرام سب کو بریڈ دی اور ان تین حصوں میں ڈیوائیڈ کی ہوئے لوگوں کو ان میں سے ایک حصے کو انہوں نے بلیک ٹی دی کالی چائے ایک حصے کو سادہ پانی دیا اور ایک حصے کو لیمن جوز دیا دھائی سو ایمل تینوں کو برابر کر کے دھائی سو ایمل پانی دھائی سو ایمل کالی چائے اور دھائی سو ایمل لیمن جوز اب ریزلٹ کیا نکلے ریزلٹ پڑے زبردست سب نے یہ پیا اور اس کے بعد بریڈ انہوں نے کھائی اب یہ سٹیڈی انہوں نے تین گھنٹے کے ریسپانسز لے کے انہوں نے چیک کیا اب جنہوں نے کالی چائے اور پانی پیا اور اس کی اوپر سے بریڈ کھائی تو ان کی بلیڈ گلوکوز لیول فوراں سپائک ہوئے جتنے ہونے چاہیے تھے جیسے کہ بریڈ کرتی ہے فوری طور کی اوپر اور ان کے سپائک میں کوئی فرم نہیں دیکھا گیا لیکن جنہوں نے لیمن جیوس پیا تھا ان کے ریزلڈ بڑے زبردستہ ہے لیمن جیوس نے بلیڈ گلوکوز کانسنٹریشن پیک جو تھی اس کو تیس فیصد تک ڈیلے کیا جس گروپ نے لیمن جیوس پیا تھا اس کی بلیڈ گلوکوز کانسنٹریشن پیک تیس فیصد تک ڈیلے ہوئی یعنی کہ جو اکتالیس منٹ میں ان کی جو بلیڈ گلوکوز کانسنٹریشن پیک ہونی تھی وہ اکتالیس سے ہٹ کے اٹھتر منٹ میں ہوئی اس کا مطلب یہ بنا کہ جو بلیڈ گلوکوز لیول تھے وہ بجائے کے فوراں پیک ہوتے تو وہ آہستہ 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 کر کے پیک ہوئے اب اس سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے ریسرچز کا خیال ہے کہ یہ اس لی ہوا ہے کہ لیمن نے کھانے کا پی ایچ لیول کم کیا ہے اور اس سے سٹارچی کاربز کے حضم ہونے کی سپیڈ سلوڈاؤن ہو گئی ہے یعنی آہستہ ہو گئی ہے کیونکہ اس نے ہمارے سلیوری ایملیز کو پہلے ہی روپ دیا تھا سلیوری ایملیز کیا ہے سلیوری ایملیز ایک انزائم ہے جو کاربو ہائیڈریٹس کو چھوٹے چھوٹے مولیکیولز میں بریک کرتا ہے یعنی کہ توڑتا ہے اور ان کو حضم کرنے میں ہمارے نظام آزمہ کی مدد کرتا ہے اور یہ ہماری تھوک جو ہمارے موں میں بنتی ہے اس میں پایا جاتا ہے تو اگر ہم اس ایملیز کو سلو کرتے ہیں یعنی کہ آہستہ کرتے ہیں تو یہ کاربز کو تیزی سے حضم نہیں کرے گا اور ٹائم تھوڑا زیادہ لے گا جس سے بلٹ گلوکو سپائک بھی آہستہ ہوگی لیمو پانی میں لیکن آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے چینی نہیں استعمال کرنی یہ جو ہم اکثر ریسٹرانٹس میں جاتے ہیں اور اس سے پہلے ہم لیمنٹ منگوہ لیتے ہیں چینی والا یا ہم بزاری جوس لیمن کا ہم سمجھیں کہ یہ ہم نے استعمال کرنا ہے نہیں آپ نے تازہ فریش لیمو کا جوس لینا ہے اس کو پانی میں ملا کے آپ پی لیں وہ آپ کو زیادہ بینفیٹ دے گا بلکہ وہ ہی آپ کو بینفیٹ دے گا اور اگر آپ ریسٹرانٹ باہر جا کے کھا رہے ہیں جیسے ہی آپ کھانا مانگوائیں تو سرور کو وہاں پہ فوراں بول دیں کہ جی مجھے لیمو لاکے دیں اور پانی کے اندر ملا کے کھانے سے پہلے اس کو فوراں پی لیں اور پھر کھانا کھائیں تو قدرت کے اس انمول تحفے کا فائدہ تینوں کیٹگریز کے لوگ اٹھا سکتے ہیں جو صحت مند ہیں جو ٹائپ ٹو ڈائیبیٹک پیشنٹ ہیں لیکن اس کو ریورس کرنا چاہتے ہیں اور کیٹو ڈائیٹ اور انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کی اوپر ہیں اور اس کے ساتھ اس کو بھی اپلائے کر سکتے ہیں اپنی میلز کے ساتھ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم دوائیوں پہ ہی لگے رہنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں کوئی ایسا ٹوٹکا بتائیے کہ ہماری شوگر بس کنٹرول میں رہے اور دوائی بھی ہم کھاتے رہے اور ہم سے ڈائیٹ نہیں ہوتی تو بھائی آپ یہ بھی کر کے دیکھ لیں اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا آپ کو کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آناسے میں ضرور آگاہ کریں اور اپنے دوستوں اور شہدانوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں